ہم بیک ناظرین ہم بات جہاں سے ختم کی تھی وہن سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کانان صاحب ہم نے بڑی باتیں کی فیملی کے مطلق کی بیگماز کے مطلق بات کی زندگی گزارنے کے مطلق کی پراپٹی کے بارے میں کی عید کے بارے میں کی بچوں کے بارے میں پوچھا کدھر جانا پسند کرتے ہیں باہ مجبور ہوتا ہے ماہ مجبور ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے لئے اپنے موجود ہیں ہر فیملی کا محول اپنا اپنا ہوتا ہے کسی گھر میں ماں کی بات چاہ رہی ہوتی ہے کسی گھر میں باپ کی بات چاہ رہی ہوتی ہے عید کا تہوار کئی خوشوں کا جو ہے وہ سما بانتا ہے کئی گھروں میں خوشیں نہیں ہوتی ہیں وہ بچارے بھی عید کا تہوار گزر جاتا ہے کئی گھروں میں بہت زیادہ جن کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کی عیدے کا محولی کچھ اور ہوتا ہے غریب لوگ ہیں ان کا سٹائل اپنا گزرنے کا عید آتی ہے گزر جاتی ہے یہ ایک ہمارا سلسلہ ہے مسلمانوں کا ہم اس کو ایک مذہبی جو شکروں سے گزارتے ہیں ہم آج محکمہ پوریس پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں لوگوں کی پہلے تو بڑی خوش ہوتی تھی میرا بیٹا اڑانا یا پٹواری بنے یا میرا بیٹا تھاندار بنے ان جویں جویں کاؤنبی آویرنیس آگئی ہے جویں جویں لوگوں نے ملوم ہو گیا جس طرح لوگوں کو سب سے بڑا افسر جو ہے وہ سب سے جو ہے سی ایس ایس جو کرتا ہے وہ افسر بڑا ہوتا ہے تو سی ایس ایس بنے کے لیے جو ہمارے جیسے کلچر میں پروان چاہتے ہیں جو ہمارے جیسے دہاتوں میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں یا آج بھی جو دہاتوں میں رہ رہے ہیں ان کو کس طرح بچوں کو جہاں سٹینڈ کرنا چاہیے سی ایس ایس کے لیے بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جی میں بڑا میرا یہ اس پہ کافی سارے بچے میرے پاس آتے ہیں بات ہوتی ہے سٹوڈنٹ سے بھی بات ہوتی ہے میری گزارش یہ ہے کہ جی سب سے اہم بات ہے کہ آپ ان کی لسانیات پہ کام کرنے ان کی زبان پختہ ہونی چاہیے ہم لوگوں نے ایک بہت ظلم اپنے ساتھ کیا کہ ہم انگریزی پہ بہت زور دیتے ہیں اپنی زبان تھے ہم دور جاتے جا رہے ہیں میں نے ایم ای انگلیش بھی ساتھ کیا جب میں انیل بھی کر رہا تھا اچھا زبردست اس میں ایک سبجیکت تھا اس کا نام ہے ایلٹی انگلیش لینگویش ٹیچنگ تو اس کے اندر بات بتائی جاتی تھی کہ جن لوگوں کی اپنی مادری زبان کمزور ہے ان کی فورن لینگویش کبھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں پہ یہ روایت بن گئی کہ ہم نے انگریزی سیکھنی ہے اور اردو پہ سودا کر لینا ہے اگر آپ کی اپنی مادری زبان سٹرونگ ہوگی تو آپ کی فورن لینگویش بھی سٹرونگ ہو جائے گی بلکل صحیح آپ لطیفہ کہانی اپنی زبان کے علاوہ انجوائی ہی نہیں کر سکتے اسی طرح سے بہت بڑے بڑے مفاہین جو دنیا کے بڑے بڑے کانسیپچول باتیں ہیں وہ آپ کو اپنی زبان میں ہی ملنی ہے بلکل صحیح بہت بڑا توف ہے آپ کی کہ اپنی زبان کو پہلے مضبوط کریں میں کافی بچے جب میرے پاس سیسس کی تیاری کے لیے آتی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنا ایکسپیشن تاب اچھا ہوگا کہ آپ کی اپنی لینگویش اچھی ہو بلکل صحیح آپ اچھی چیز پڑھیں تو آپ اچھی چیز لکھیں گے بلکل صحیح ایک پہلے بات لسانیات پہ جناب زبان تو آپ کی بہت مختہ ہونی چاہیے اور دونوں اپنی ذاتی اپنی زبان بھی مادری زبان بھی اور آپ کی فورن لینگویش بھی یہ لسانیات کا پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے لوگوں میں خلاصوں کا صحیح اگر آپ خلاصوں سے پڑھیں گے تو میں آپ کو بھی پہلے گارنٹی دے دیتا ہوں کہ آپ نہیں کچھ کر پائیں گے بلکل صحیح سب سے امپورٹنٹ اور پہلا سورس یہ ہے کہ آپ اچھی جگہ سے پڑھیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو بیان کر سکیں بلکل صحیح جتنا اچھا کوالٹی مٹیرل پڑھیں گے اتنا کوالٹی مٹیرل لکھیں گے تیسرا ہے ہارڈ ورک بلکل صحیح ہارڈ ورک کا بھی بڑا سیریس ایشو ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دستان لوگ ہر طرح کے لوگ ایویلیبل ہیں آپ کو کئی طرح کے لوگ ملیں گے وہ اپنی اپنی باتیں بتائیں گے لیکن سمپل لائف پوری کا یہ ہے کہ ہارڈ ورک ہارڈ ورک یعنی کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے خالی انگلیش پر ضبور ہونا کافی نہیں ہے آپ کا کنسپٹ کلیر ہونے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں آپ کو جنرل نالس میں جو ہے اس کی اویلنس ہوڑی چاہیے آپ کو اخبار ہی نہیں انگریزی کی سمجھ آتی بہت سارے بچے ڈال اخبار پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بنیادی باتوں کا اندازہ کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے بلکل صحیح اس کے لیے آپ کو ڈسکیشن کرنی پڑے گی یا آپ اس کی بنیادی باتیں دیکھنی پڑے گی تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے پھر ہمارا ایک اور آخری بات میں چوتھی بات میں اس میں حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈرائٹ ہینڈ الیلیسز ہے وہ سیاسی ہو گیا سٹوڈنٹس کا بھی بلکل صحیح وہ چیزوں کو دیکھنے کے کئی لینز ہیں ایک اس کو قانون کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو ایکنومکس کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو سوشولوجی کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے جناب تو ہر بات میں پولٹیکس نہیں نکالی جا سکتا ہے بلکل صحیح تو یہ تین چار اب آپ امتحان میں اگر آپ پولٹیکل پوائنٹ ویو سے آپ چیز کو تیار کرتے ہیں تو پھر آپ امتحان میں کچھ باتیں نہیں لکھ سکتے پولٹیکل صحیح آپ کو ایک صحیح اس میں نکتہ نظر دینا ہے اور دونوں رائے پیش کر کے پھر اپنی رائے اس پر ڈسکس کر کے پوائنٹ ویس بتانی ہے تو یہ بہت امپورٹن سکیل ہے کہ آپ کی قوت تجزیہ اچھا ہو قوت تجزیہ آپ کا تب ہی بنے گا جب آپ ایک سے زیادہ سورسز کو دیکھیں گے تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو میں بہت امفیٹیکلی لوگوں سے کہتا ہوں اور اس میں کافی سارے لوگوں کا اپنی اپنی ٹکنیک ہے لیکن میرے لئے بڑی کارگر رہی بیری اللہ کی مہربانی سے میری چوتھے پوزیشن آئی اور میرے لئے بڑی عزاز کی بات بڑے بلکھو جی ایک عزاز کی بات ہے کہ سی ایس ایس میں پاس ہو جانا لوگ بڑا عزاز سمجھتے ہیں اور آپ نے چوتھی پوزیشن بھی حاصل کی اچھا آپ کامنا صاحب لاہور میں شعبہ تفتیش کے سربراہ ہے شعبہ تفتیش کے متعلق ہمارے لوگوں کے بڑے سفزات ہیں ہمارے جو لوگ تھانے میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا جو واسطہ پڑتا ہے تھانے کی تفتیشی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک ذہن بنا کے آتے ہیں کہ یہاں ہماری تفتیش جو ہے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم تھانے دار کو کسی کو پیسے نہیں دیں گے ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے اگر میں آپ کے پاس آیا بھی ہوں تو میں نے کہا سر میرا یہ ذاتی کام ہے آپ سے میری تلق داری ہے آپ کسی کو فون بھی کر دیں گے تو میرا ایک ذہن منسٹ بن چکا ہے یہ ہمارے تفتیش کی تو یہ بلکل بنیاد ہے جو میں آپ سے کہہ رہا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سچ نجات میں ڈالتا ہے جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے ساری تفتیش کا پوری دنیا میں جو مایار ہے وہ سچ ہے سچ کی تلاش ہمارے لوگ اگر سچ بولنے کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے تمام تر خامیوں خرابیوں کے باوجود بھی سچ باہر آ جاتا ہے اور سچ پہ ہی تفتیش آگے بڑھتا ہے ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں ہم لوگوں سے معاشرے سے ایک دوسرے سے زیادہ ڈرتے ہیں اب سچ کو پکڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر بھی کرے گا اور یہی تفتیش ہیں یہی قانون جو کہ بنیادی طور پر نو آبادی آتی ہے اپنی اوریجن میں جس کی اپنے مسائل ہیں یہ قانون بھی آپ کو اچھا بن کے ریزلٹ دے جائے گا ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ جھوٹ بولنے کی اس پہ آپ کو آپ کو پتا ہے کہ آسیر سعید خوصہ صاحب نے ایک بہت بہت جزمیٹ دی تھی کہ اگر آپ نے ایک قطرہ بھی جھوٹ کا بولا ہے تو آپ کی پوری کی پوری پورا بیان جو ہے وہ ٹینٹڈ ہو جائے گا اس پہ سوالی نشان بن جائے گا تو سچ بولنے کی بہت ضرورت ہے ہماری ایف آئی آروں میں بہت زیادہ لوگ غلط نام لکھواتے ہیں تو ایک جھوٹ سے پھر کئی جھوٹ پیدا ہوتے ہیں تو تفتیش میں سچ بنیاد ہے میں بھی جب بھی ہم نے جو تفتیش کے سٹینڈڈ سیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے آپ نے سچ کو آپ حیران ہوگئے کہ انگریزوں نے پولیس بول لکھے ہیں جس کو ابھی تک سے ہمیں روائز بھی نہیں کیا اس میں پہلا جملہ لکھا ہے کہ سچ جھوڑنے کا طریقہ ہے ہر سوسائیٹی میں ہر سماج میں سچ کی بہت ویلیو ہے سچ تک جو سسائیٹی پہنچ جائے گی اس کا آدھے زیادہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا ایشو بھی سچ ہے جس دن ہم نے سچ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نا ان کی اعلان نبوت سے پہلے سب سے پہلی ان کی جو خوبی تھی اور جو طاقت تھی وہ تھی صادق تو ہم جس دن صادق ہو جائیں گے یہ جتنی باتیں ہمارے گلے شک پر بہت زیادہ ہیں تو ایک تو ہم نے تفتیش کو اس سچ پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے نہیں کابلنا بھئی یعنی کہ جو سسٹم میں یہ ایک رشوت اور دوسری سفارش رچ بات سکی ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے مثلا کہ تھاندار کی بھی خوش ہوتی ہے کہ مجھے چارانے مل جائیں اگر یہ شکیت نہیں کرے گا اور سائل کی بھی خوش ہوتی ہے کہ میں کوئی چارانے دے کہ بیگنا کو بھی جو ہے وہ چلان کروالوں تو یہ ہم کیسے بگل سکتے ہیں یہ جو آرہا کو مول کرنے کا کلچر ہے یہ ختم ہوگا جب آپ کے پاس ایک تو سچ کو ہم پکڑیں گے دوسرا سائنٹیفک انویسٹیگیشن آئے گی جناب اب ہمارے ملک میں بہت فرندکس کی بات ہوتی ہے لیکن کرائم سین یونٹ اگر نہیں ہوں گے صحیح تو فرندکس کہاں سے آئے گی ہر یہاں پہ چوراسی تھانے ہیں جناب اور میرے پاس چھیں کرائم سین یونٹ ہیں بلکل صحیح تو مجھے تو ہر چوراسی کے چوراسی تھانوں میں چوراسی کرائم سین یونٹ چاہیے بلکل صحیح ٹھیک ہے کرائم سین یونٹ سے ہی وہ ایویڈنس ملے گا صحیح سائنٹیفک ہوگا جس کے بعد نہ تفتیشی رائے بدل سکے گا صحیح نہ کوئی ایک فریق پارٹیوں میں سے اپنی رائے امپوز کر سکے گی بلکل صحیح میرا یہ ایکسپیرنس رائے ہے کہ جب ہی ہم نے سائنٹیفک تفتیش کھڑی کی ہے تو پرائم منسٹر چیف منسٹر چیف جسٹس ہر آدمی نے اس کے آگے لا جواب ہو جاتے ہیں بلکل صحیح اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک علا دا کے بیٹ ہے نہیں ہمیں کامران بھئی ہمیں تھانوں سے واسطہ پڑتا ہے تفتیشی افسران سے بھی واسطہ پڑتا ہے آپ کا ایک تھاندار کہتا ہے کہ میں مثل اٹھا کے پہلے صبح دالت بھی جاتا ہوں مجھے وہی مثل اٹھا کے بعد میں ہائی کورٹ بھی اگر کار کی جائے تو بلواتا ہے تو مجھے جانا ہوتا ہے اور میں وہ مثل لے کے وہاں سارا دن کھڑا بھی رہتا ہوں اور اسی میں اپنی طرح میں میں نے گزارہ کرنا ہوتا ہے پیٹرول بھی کھچ کرنا ہوتا ہے سارا دن میرا وہاں گزر گیا میں نے روٹی بھی باہر سے کھانی ہوتی ہے جب میں نے وہاں سے دیکھا کہ تاریخ نہیں مل رہی تو میں نے تاریخ لینے کے لیے بھی کوئی اس طرح کام نہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پیسے بھی دینے پڑے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تاریخ مل جائے تو ان تمام تر مسائل سے گزر کر ایک تنہاد دار تھانے دار ایک تنہاد دار ملازم جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا تو سارا دن سفر کے دوران آدھے سے زیادہ اسی طرح کرچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے اپنے بچوں کو بھی پروششنے کرنی ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس کو خود امادہ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ لیں آپ اپنا بچے بھی پال لیں آپ کا فرض ہے بچے پالنا تو یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے ختم ہوگا کیا تنہاد جو ہے وہ ملازمین کی کم ہے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ کم ہیں تھانوں میں کیا نفری بڑھ جانی چاہیے زین کی تنہائیں بڑھ جانی چاہیے ایک سپاہی کا میارے زندگی بعد اوقات دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر اس نے پیسے لے لی ہیں تو پہلے ہی اس پر ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے یہ جو اس کے پاس تنہا ہے یہ تو اس تنہا سے اس کا گزارہ ہی نہیں ہوتا تو کئی لوگ تو اراداتاں واردات کرتے ہیں کئی تھانے دار وہ وہ حالات کے پیش نظر ایسی واردات کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح یعنی کہ لوگوں کو تتھانے جو جاتے ہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کو پیسے دینے ہے یا نہیں دینے لیکن ہر بندے کی ذہن میں کامران بھی ہوتا ہے کہ میں پیسے دوں تا کہ میرا کام ہو سکے یہ نامباریاں تو ہیں میں ان سے انکار نہیں کرتا میں صرف یہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے نوکری کرنی ہے سرکاری نوکری کرنی ہے پبلک سیکٹر میں آنا ہے تو اس کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بزنس مینوں جیسی آپ لائف سٹائل ایکسپیکٹ کریں جو اب میں ہے تو اس کے حساب سے چلنا پڑے گا جتنی کم آپ کی خواہشات ہوں گی اتنی آپ کے زندگی کا سٹینڈڈ بہتر ہوگا آپ مطمئن رہیں گے اور جو باتیں آپ نے کہیں میں جو خرچے وغیرہ ان کو کرنے پڑتے ہیں بھی ساڑھے چار کورڈ اوپے کے چیک میں نے تمام تفتیشیوں کو دیئے اور ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے درو پے آرڈر کیش نہیں ہونے دیا گورنمنٹ کی بڑی اچھی اس میں پالیسی ہے وہ پیسے بھی دیتے ہیں کلیم کرنے کا ایشو ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو ہم ایفیشنٹ برانے کوشش کر رہے ہیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی جواز پیش کر کے آپ کسی بھی غلط بات کو نہیں اپنی سسٹم میں لاسکتے یہ تو سٹوری ٹائلنگ بھی بہت زیادہ ہے میں آپ کو اپنی فرسٹ ہینڈ بات بتاتا ہوں بہت سارے ایسے میں پولیسانوں کو جانتا ہوں جو اللہ کا شکر کر کے صحیح کام کر کے اسی سسٹم میں رہ کے اپنا نام بھی بنا رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں اچھا کامان بھئی آپ ایک عصے سے میکنوں پولیس میں آپ پہلے بھی لاہور میں جاب کر چکے ہیں دورانے پوسٹنگ آپ کو سب سے زیادہ کس پولیسانوں سے متاثر کیا ہے جس کی آپ ورکنگ سے بہت خوش ہوئے ہوں جی میں نے کافی سارے پولیس افسران کو دیکھا ہے نام لینا مناسب نہیں ہوگا میرے خیال میں کمینہ صاحب کا آپ نام ضرور لیں گے وہ آپ کے ایمیجٹ بہت سائے لیکن اس میں آپ نے کجوسی سے کام نہیں لینا جو درست پولیس افسر ہے نشاندہ ان کی کرنی ہے جو بھی درست ہیں ان میں چاہے کمینہ صاحب ہیں یا نہیں ہیں آپ کے موجودہ آئی جی صاحب ہیں یا نہیں ہیں آپ دیکھیں ای ایس پی سے لے کے آپ ڈی ای جی کے عدد فائز ہیں تو اس دوران آپ کو سب سے زیادہ جس پولیس افسران نے متاثر کیا اور اس کے متاثر کو ان کی جا بجا تھی میں ذاتی طور پر ابھی تو یہ سارے لوگ جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں جیسے آپ نے بات کی وہ ایک ویسے ہی اخلاقی طور پر ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کام کر رہے تو ان کا نام دے رہے ہیں تو میں کسی کا ذکر نہیں کرتا ہوں میں آپ سے ناصر خان دورانی صاحب کا ذکر کرتا ہوں میں نے ان کے ساتھ براہ راست کام نہیں کیا ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کے اللہ نے یہ خاص طور پر قوت نافذہ بہت اچھی دیتی جو بات سوچتے تھے اور وہ ایک وقت میں ایک سٹیپ لے کے اس کو پھر پیاری کرا کے اس پر کام کراتے تھے جو سر اللہ نے ان کو بڑی اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے اپنی ریپوٹیشن پر بڑی ساری عمر پیرا دیا ٹھیک ہے اور اپنا حصہ ڈالا سسٹم کے اندر ایسے ناصر خان دورانی صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے پولیس افسران ہیں جو کہ انت سنگ ہیروز ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں یہ تو بڑے افسران کی بات کر رہے ہیں میں ایسے ڈی ایس پیز کو جانتا ہوں ایسے انسپیکٹرز کو جانتا ہوں جن سے انسان سیکھ سکتا ہے جن کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کاشی ایسے ہم کام کر سکتے ہیں اور بڑے جورت مند بڑے مشکل علاوات میں گولیوں کے سامنے کھڑے ہونے والے کیوں نہیں کیوں نہیں ایک تو آپ نے نام لیا ناصر دورانی صاحب کا اللہ تعالیٰ انہیں جواری رحمت میں جگہ اطاف فرمائے اور کوئی ایسا کمانڈر جو آپ کو جس نے متاثر کیا اور دوسرا یہ ہے آپ نے یہ بعض گروہ بتانی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک پولس افسران میں آراک اہم ہے کہ کمیانہ صاحب کے ساتھ لوگ نوکری کر کے خوش نہیں ہوتے آپ نے انہیں کیسا پایا ہے یہ ایک عام سی بات ہے کہ لوگ وہ سلکٹ ہیں پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اپنے متحدوں کے ساتھ کہ یہ ایک ان کے متعلق رائے قیم ہو گئی ہے کہ کمیانہ صاحب کے ساتھ بہت سارے پولس افسران نوکری کرنا پسند نہیں کرتے اور جن کے ساتھ آپ نے کر کے انہیں بہت پسند کیا کمیانہ صاحب کے علاوہ وہ کون تھے اور کمیانہ صاحب کو آپ نے کیسا پایا جی میں نے کمیانہ صاحب کے ساتھ جب کام کیا تو میں نے ان کے اندر بہت زبردست کرائیم فائٹر دیکھا وہ بڑی اگریسیف پولیسنگ کے قائل ہیں اور یہی موڈل اس وقتوں نے لاہور میں رائج کیا ہے باقی جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جن کے ساتھ سرف کر رہے ہیں ان کی اگر زیادہ میں تعریف کروں گا تو آپ کے پروگرام کی بیلنس نہیں رہے گا میں نے ان کو اندر بہت اچھا کرائیم فائٹنگ کی سپریٹ دیکھی ہے اور یہ پولیس آفیسر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر بھی ویل ہو کہ میں نے کرائیم کو فائٹ کر رہا ہے نہیں آپ کے آنے سے کمیانہ صاحب کے آنے سے مجودہ سیٹم میں اچانک پولیس مقابلے بڑھ گئے ہیں یہ کیا وجہ ہے پہلے یہ تھے نہیں اب ہم نے دیکھا کہ روز زیر حراست بندے جو ہیں وہ درانے مبینہ مقابلے ہو رہے ہیں یہ کیا وجہ آتا ہے جی میں زیر حراست والے پولیس مقابلوں کا تو میں برملا آپ سے ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ میں ان کی حق میں نہیں ہو نہ کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے آنے کے بعد اگر آپ سے جنون انکاؤنٹر ہوا ہے کس نے ان پر فائر کیا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر ہمارے پاس اختیار ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کرب کریں باقی بلکل پوری سپرویزن کرتے ہیں کرائیم فائٹنگ میں بلکل پھر ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں پھر ہم آگے سے آگے بڑھیں گے اور انشور کریں گے اگر کوئی کہیں گینگز ہیں آپ کو پتہ ہے سٹریٹ کرائم کا بہت بڑا ایشو ہے لاہور کے اندر اگر کہیں پہ فائٹ کرنا تو بلکل اگریسی بھوکے جائیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اس میں ہر طرح کا کرٹسزم بھی آتا ہے اس میں ہر طرح کی بات ہوتی ہے ہم ساری باتیں سنتے ہیں با مطابق قانون اپنا کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے بہت دادہ سکوٹنی ہے پولیس کے کام کی آپ کو عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں آپ کو میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ساری ایجنسیاں بھی دیکھ رہی ہیں آپ کے پاس چھپنے کا ڈوج جینے کا سکوپ ہی نہیں ہے بلکل صحیح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکل سیدھا چلیں گے تو ہمیشہ کام بیام رہیں گے ہمیشہ عزت ہوگی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کامل صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی پولس افسر ایسے بھی رہے ہیں کمانڈر رہے ہیں کہ وہ بلکل میرٹ پر سمجھوتا نہیں کرتے وہ پوسٹنگ کے وقت بھی ٹرانسفر کے وقت بھی بلکل سمجھوتا نہیں کرتے جو آپ کا شعبہ سی اے یہ ہے یہ ایک بقیدہ لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں ہی کرائم فائٹنگ کا شعبہ تصور کیا جاتا ہے تو اس شعبے میں آپ کی جو تیناتیاں ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرٹ پر نہیں ہے وہ ڈی ایس پی عدے کا کم از کم افسر ہونا چاہیے یہاں ایک عرصے سے انسپیکٹر عدے کے افسران لگے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ اپنے ایس پی کی کبھی بھی غلط بات نہیں مانتا جو انسپیکٹر ہیں وہ اس کے ساتھ تلق داری نبانے کے لیے اپنی پوسٹنگ کو بھرکڑا رکھنے کے لیے اس کے جائز کے ساتھ نجائز کام کا بھی حکمات بجاور لاتے ہیں تو اس کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے جی سی آئی اے کو ایک تو بڑا منظم کیا گیا جی آئی جی صاحب کی بڑی برپور ہمیں ڈیریکشن ہے بلال صدیقہ میند صاحب کی ڈیریکشن ہے کہ ہم نے سی آئی اے کو پروپر کرائیم فائٹنگ پر رکھنا ہے اس کو ہم نے فیرنشل کرائیم سے دور رکھنا ہے اس میں اچھا ڈسپلن مینٹین کرنا ہے اور ان کو اگریسیف پولیسنگ کے لیے ہر وقت ریڈی رکھنا ہے اور اس کے اندر جو آپ نے تائناتیوں کی بات کی ہم ریگلرلی ریویو کرتے رہتے ہیں اگر کوئی ایسے نام آتے ہیں تو ہم ضرور ان کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں سسٹم میں سے نکالتے ہیں آپ نے اگر جب سے میری تائناتی ہوئی ہے تو دو ڈھائی مینی کے اگر اوار دیکھے ہوں تو تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ اپیلے ریجیکٹ ہوئی ہیں اس میں کوئی فقر کی بات نہیں کہ میں نے ریجیکٹ کیا ہے اس لئے ریجیکٹ کی ہیں کہ دو چیزوں کو بیس بنایا ہے ایک بنایا ہے ناقص تفتیش اور دوسرا بنایا ہے کرپشن ان جنوں میں کوئی معافی نہیں اور جو شکایت آئی ہے انکوائری اس پر پہلے کروائی ہے چونکہ آپ پتہ پولیس کے کام کی نیچر ایسی ہے کہ اگر آپ بغیر انکوائری کے کوئی بھی کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط فیصلہ اوکار بھائیں تو فوراں انکوائری کروائیے اچھے ماندار افسر سے کروائی ہے جب اس کی انکوائری آگئی ہے تو کوئی جیسے ہی یہاں سے کوئی مراسلہ لکھا گیا ہے آئی جی صاحب کی طرف سے بلا ستی کمینہ صاحب کی طرف سے ایک منٹ سے پہلے اس پر عمل درامت ہوتا ہے یہ ایک ٹیم ورک والی بات ہے کرتے ہیں ہم اس کو سوچ سمجھ کیے ہیں تکہ کام کو ہم آگے لے کے جائیں اور انکوائریوں کا محول بھی نہ بنائیں کہ ہر وقت انکوائریوں ہی ہو رہی ہیں آپ کی کیونکہ پھر لوگ کام نہیں کر پاتے تو یہ ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں اور بھی زیادہ بیتری نظر آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بورا یونٹ ایک شعبہ بن کے کام کرے گا بی اے نسر صاحب جب سی سی پو لہور تھے تو انہوں نے شعبہ آپریشن کو اور شعبہ انویسپیکیشن کو اختیارات کے حوالے سے مکمل سپورٹ کیا تھا اور اپنے اختیارات ان کو انہوں نے سوم دیئے تھے کہ شعبہ انویسپیکیشن جو ہے وہ مکمل طور پر جتنا لین دین ہے ان کے پاس جو بھی پیسے اپنے مطاعتوں کے لیے ان کے حوالے کر دیا گئے تھے پولٹینک ٹرانسور کا بھی انہوں نے اختیار دے دیا گیا تھا آپریشن میں بھی یہی تھا آج کل آپ کے حالات کیسے ہیں جو لاہور پولیس کے سربراہ ہیں آپریشنل اور انویسپیکیشن ونگ کے اختیارات مکمل طور پر آپ کو تفریض کیے گئے ہیں یا نہیں ایسا ہے مکمل ازادی ہے جو آپ نے بی اے ناصر صاحب کی بات کی بلکل وہی پولیسی لے کہ بی اے ناصر صاحب بھی چل رہے ہیں بلکہ اس میں اور زیادہ انہوں نے تو بلکل وہ پسند بھی نہیں کرتے کہ کوئی ریپورٹ بھی ڈریکٹر کو کسی ان کے دور میں تو کوئی انسپیکٹر لیول کا افسر جو ہے وہ کسی بھی سرکل میں ڈی ایس پی کے وہ دیکھے طور پر کام نہیں کر رہا تھا لیکن آج بہت سے ایسے سرکل ہیں آپ کے اسی یہی ہے کہ جہاں انسپیکٹر لیول کے افسر کام کر رہے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ تقرید سفارش والے لوگ ہیں کئی دفعہ وہ ایک سابق پلس افسران نے انہیں سسپینٹ بھی کیا ڈیسمس بھی کیا سفارش کے بلکتے پر دوبارہ وہ تائن بحال بھی ہوئے اور کرپشن کے اگر بات کی جائے تو ان پر بھی اس حوالے سے بہت سے الزمات ہیں جی میں نے آپ سے ارث کیا کہ ہم ریگللی جیویو کرتے رہتے ہیں جب جب کچھ شکایت آتی ہے اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اس کو جنرلائز اگر میں کروں تو جنرلائز میں تو یہ ہے کہ جو بھی پولیس افسران کام کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ہارڈ کور اگریسیف پولیسنگ کر رہے ہیں ان پر بہت زیادہ ہر وقت بہچار رہتی ہے الزمات کی ان کے بہت زیادہ ناقدین بھی ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ چانے والے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی نیچر آف جوب ایسی ہے تو ہم ہر وقت اس کو ریویو کرتے رہتے ہیں یہ ایک مسلسل عمل ہے اس میں ہمیں کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا آئی جی صاحب کی طرف سے یا سی سی پیو صاحب کی طرف سے کوئی کسی قسم کا اس میں ہمیں کوئی ڈریکشن ایسی نہیں ملی کہ انہوں نے کہا کہ ایسے کر دیں ایسے نہ کریں جیسے لکھے کوئی چیز بھیجی ہے کامرل صاحب ہم ہر آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا ہم نے اپنے ناظرین کو ہر چیز کے اگاہ رکھنے کے لیے جہاں عید کی باتیں کی آپ کی فیملی کے مطلق باتیں کی لوگ پر بعض ضرورت سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پلسلسل سے بات ہو رہی ہے یقیناً یہ کوئی نہ کوئی تفتیش کے حوالے سے بھی بات کریں گے پولیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے خوشی کے اس موقع پر ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے جو ہم مجودگی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے پلسلنگ پر بھی بہت ضرورت بات کی آپ صرف یہ بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں تو جو ہم نے ڈیسکس کی ہیں اب تھوڑے دنوں بعد زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے زمنی الیکشن جو مجودہ الیکشن ہے یہ عام الیکشن کی بجائے بڑا مختلف الیکشن ہے یہ وہ زمنی الیکشن ہے کہ کامنہ صاحب جس کو دونوں گروپ جو ہیں پی ٹی آئی اور مخلوق حکومت ہر صورت کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور امن و امان کی صورت خراب ہونے کا مقان ہے اندیشہ ہے کہ جب ہر صورت کوئی سیٹ حاصل کرنے کے لیے تغدو کرے گا تو وہاں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو کس طرف دیکھ رہے ہیں جی اس میں جی کوڈ آف کنڈک کی بڑی سختی سے عمل درامت کرائے جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے پہلے بھی آپ کے نوٹس میں ہے ایک انہوں نے نوٹس لیا بھی ہوا ہے بڑی سختی سے وہ بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور اس میں اس وقت تو بہت زیادہ ہم نے اوور ڈیپلائیمنٹ کی ہوئی ہے تمام جتنے بھی حلکیں ہیں اور بلکل اس بات کو انشور کرایا گیا ہے آئی جی صاحب خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں سی سی پیو صاحب لاہور میں خود بداتے ہیں خود اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی سائیڈ نہ لے اگر ہمیں ذرا بھی ایسی بات فیل بھی ہوتی ہے کہیں پہ ہمیں تھوڑا سا پرسپشن کی بھی بات آتی ہے تو فورن ایکشن لیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایفورڈ ہی نہیں ہم لوگ کرتے کہ ہم اس کو کسی طرح سے بھی ہم کسی کی سائیڈ لیں یا کوئی یہاں پر محل خراب ہونے تھے ناظرین آج ہم نے بہت ساری ڈی ای صاحب کی موجودگی کا فیضہ اٹھاتے ہوئے باتیں کی ہم ڈی ای جی کام ناظر صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کے دور میں جب مسروفیت کا دور ہے آج جب عید کا تہوار ہے ان کے اپنے جو ہے وہ ادارے کے کام بھی بہت زیادہ ہیں ان کے ادارے کے کام کے علاوہ ان کی فیملی کی بھی مسروفیت ہیں لیکن انہوں نے ہمیں پرپر ٹائم دیا ان کی بڑی مربانی اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت ساتھتے ہیں